بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم کے متعلق ہم آپ سے ایک بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں جی جی میرے بھائیوں کو پتا ہے کہ سعودی عرم میں حال یہی چلتے واقعہ جن میں سب سے بڑی خبر سعودی عرم میں یہ تھی کہ سعودی عرم میں بھی کرفیو یعنی لکڈون کر دیا گیا ہے شام سات بجے سے صبح چھ بجے تک جی تو سعودی عرم تمام میں یہ قانون لاغو کر دیا گیا تھا کہ شام سات بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا اگر کوئی پکڑا گیا تو اسے جرمانے کے ساتھ جیل کی بھی ہوا کھانی پڑے گی تو میرے بھائی اس میں ان لوگوں نے مزید اضافہ کر دیا ہے جی مزید اضافہ کر دیا ہے اس کرفیو میں اور وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ابھی یہ کرفیو دوپہر تین یعنی کہ اثر سے بھی اثر کی نماز سے بھی غالباً غالباً ایک گھنٹہ پہلے ہی نافذ کر دیا گیا ہے جی میرے بھائی سعودی عرم میں ابھی یہ قانون لاغو کر دیا گیا ہے شاہ سلمان کی طرف سے شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے جی کہ یہ کرفیو دوپہر یعنی کہ اثر سے ایک گھنٹہ پہلے تین بجے ہی لاغو کر دیا جائے گا اور صبح چھ بجے تک رہے گا جی میرے بھائی آپ یہی آپ اس کے انتاظر لگا رہے ہیں اور میں آپ کو اس کے متعلق یہ بتا دیتا ہوں یہ کن شہروں میں لاغو ہوگا یہ جی تو میرے بھائی یہ ان شہروں میں لاغو ہوگا جن میں یعنی کہ سر فرست آئیں گے مکہ مدینہ اور ریاض اس خبر کے مطابق میں آپ کو یہ خبر پڑھ کر سے اخبار اور سعودیہ کے خبر ہے جی میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں انٹروڈیوز دی کرفیو ہارڈ ٹھری پی ایم ان ریاض مکہ اینڈ مدینہ جی تو مدینہ میں مکہ میں اور ریاض میں شام یعنی شام بھی نہیں ہم بہت ساتھ دپہری بولیں گے تین بجے سے کرفیو نافذ ہوگا جی صبح چھ بجے تک اس کے دوران اگر آپ پکڑے جائیں گے تو پہلی بار پکڑے جائیں گے تو دس ہزار ریال جرمان ہے دوسری بار پکڑے جائیں گے تو بیس ہزار ریال جرمان ہے اور ساتھ میں بیس دن جیل بھی ہوگی اور ان شہروں میں ہر طرح کی نکل و حرکت بند کر دی گئی ہے جی میرے بھائی اگر آپ مدینہ سے جا رہے ہیں یا مدینہ میں آ رہے ہیں مکہ میں جا رہے ہیں ریاض میں جا رہے ہیں تو ابھی آپ نہیں کہیں بھی نہیں جا سکتے اگر آپ مدینہ مکہ ریاض میں مجود ہیں تو وہی رہیں گے اگر آپ کسی اور شہر میں اس شہروں میں آنا چاہتے ہیں تو پھر بھی نہیں آسکتے ان شہروں کو بلکل کمپلیٹلی بند کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے کرفیو کی مدت بھی ادھر بڑھا دی گئی ہے غالباً چار گھنٹے ابھی ساتھ بجے سے پہلے تین بجے یہ لوگ لے آئے ہیں ان تین شہروں میں پوری سعودیہ میں تو کرفیو چلے گئی شام ساتھ بجے سے صبح چھ بجے تک ان تین شہروں میں تین بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک کرفیو چلے گا آپ ان شہروں میں سے نہ کسی دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں دوسرے شہر سے اس شہر میں آ سکتے ہیں دوسری بات اگر آپ ان شہروں کے مقیم ہیں اور آپ ادھر کام کرتے ہیں دن کے ٹائم آپ ساتھ چھ بجے کے بعد آپ اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں کام کے لیے آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی جوب کرتے ہیں ہم ساتھ بجے جاتے ہیں تو بھائی اگر آپ مدینہ شریف میں میں موجود ہوں بھائی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کئی کام کرتے ہیں تو آپ صبح چھے بجے اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی اس پر پربندی نہیں ہوگی آپ کو لیکن تین بجے سے پہلے پہلے آپ نے اپنے گھر میں واپس جانا ہے تین بجے کے بعد آپ نے باہر کہیں بھی نہیں گھومنا جتنی بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی آپ نے نہیں نکلنا ہے ورنہ خارجی حضرات کو تو یہ دس ہزار ریال سیدھا سیدھا جرمانہ جیل اور اس کے علاوہ میں ابھی یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ خروج بھی لگائیں گے دس ہزار ریال جرمانہ کریں گے جیل کریں گے اور سیدھا خروج لگائیں گے خارجی بھائیوں کا جو میرے بھائی مکہ مدینہ ریاض میں موجود ہیں وہ انہی شہروں میں رہیں اور شاہی فرمان کی پوری پوری ان کا حکم جو ہے وہ مانے اس میں کسی قسم کی کتاہی نہ کریں ورنہ یہ کتاہی ہم کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے اور دوسری طرف ہماری صحت کے لیے بھی یہ ان لوگوں کے اقتماد کیے جا رہے ہیں بہت اچھے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو ایک بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ ان مکہ اور مدینہ میں اگر محجد نبی میں جانا چاہتے ہیں آپ جمعہ کے نواز کریں تو وہ بلکل بند ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ مدینہ میں مقیم ہے تو اگر آپ مکہ میں مقیم ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ حرم چلے جائیں جمعہ کے لیے تو وہ بھی بلکل بند ہے مساجد ان کی بلکل بند کر دی گئی ہے پہلے ہمامات بند ہے ابھی مساجد بھی بند کر دی گئی ہے